میرا ایک نیودن ہے میرا نیودن ہے اس بات تو ذرا گھر کریں آپ جب جب بھی بھگوان نے اوتار لیا ہے چہو رام کا اوتار ہو کرشن کا اوتار ہو نارد کا اوتار ہو چہو چوہ سے اوتار کی گنتی کریں تو سبھی اوتار بھارت دھڑتی پر لیے گئے ہیں اور ایسے کہتے ہیں گتہ بھی کہتی ہے یدہ یدہ یدہی دھرمشی اگلانی برانتی بھارت ہے یا جب جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے تو بھگوان اوتار لیتے ہیں تو میری چگیہ سے یہ ہے سبھی اوتار بھارت مومی پر ہوئے ہیں تو کیا سبھی طرح کے پاپ سبھی طرح کے دوراچار سبھی طرح کے کوکرم کیا بھارت میں ہی ہوئے ہیں کی بھگوان کو بھارت میں آکھ جب لینا اوتار لینا پڑا یہ میری چگیہ سے ہے بلکل دنیا ستا ہے دنیا دنیا آج رنی بھگوٹ اوتار نتے اوتار ملچشفر براجی ہوئے سبھی ماں پروش ستشنی شجنوں بھگتی شروپ ماتا بہنوں آج کا دیوش بڑے ہی یہ سورن میں یہ ہے ایسا اوشر مانا کو بار بار نہیں ملتا ہے سندرداشی مرن کا ہے ارے تات ملے پونی مات ملے ستے بھرات ملے یوتی شکدائی راج ملے گجباج ملے سبے ساج ملے منوان چھت پائی لوک ملے فر لوک ملے ویدی لوک ملے وے پونٹا ہوں جائی سندر ہے اور ملے سبہ ہی شکے ارے یہ سنت سماغ میں در لب ہے بھائی سنسار کے سارا بھوک پدارت مل جاتا ہے سنسار کا سارا شک مل جاتا ہے لیکن وہ ہے انیتی شکے کیا ہے وہ انیتی شکے شک دو پرکار کا ہوتا ہے ایک نتی شکے ہوتا ہے ایک انیتی شکے جو بڑھ کے میڑ جاتا ہے منتا بگڑتا ہے قائم نہیں رہتا ہے دن ہے دولت جمی جائدات پھوٹم پھریوار اشتری پتر راڑ بھاٹ گجہ ہاتھی آدھی سب کچھ یہ ہے یہ شک تو ہے پڑ یہ ہے انیتی شکے کیا ہے انیتی شکے یہ قائم رہنے والا نہیں یہ بڑھ کے بگنے والا ہے انیتی شکے ان میں اگر مانا اڑ جاتا ہے وہ پرمپت کی پرابتی نہیں پاسکتا ہے وہ یہ ہی اڑ جاتا ہے اس لئے یہ انیتی شکوں کو تیار کر کے اور انیتی شکے جو پرواہتما کا اپنی شکوں پر آتما کا چکے وہ نتی شکے ترکال آوادے اس کا تین کالما بھی ناش نہیں ہوتا اس لئے اب آئی بات کہتے بھائی بھگوان کا اوتار یہ آئی کیوں ہوا بھارت میں دوسری بھلائی توم ہے انیے دیشوں میں کیوں نہیں ہوا کھیک بات ہے تو بات یہ ہے کہتے بھائی بھگوان کا اوتار کیوں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نیمت اوتار ایک ہوتا ہے نتے اوتار تو یہ سنتما پرشوں کا نتے اوتار سدا اوتار اوتار کائم رہنے والا نتے اوتار اور بھگوان کا نیمت اوتار اوتار کیوں بھگوان جب ہی اس پرتوی پہ پاپ بڑیاتا ہے ادرم بڑیاتا ہے اور جب درم کی ہانی ہوتی ہے تب بھگوان بھشنو کہتے میں اردون میری مایہ کے جریے یا پرگٹ ہو کر ادم جیو کا سندھار کرتا ہوں اور میرا بھگتوں کی رکھ اس لیے بھگوان کا یا اوتار ہوتا ہوا ہے کیوں کہ بھائی نرسی اوتار کیوں ہوا کہ ارنہ کسیل کو بردان رات مرے نئی دن مرے نئی اوپر مرے نئی مائی مرے نئی بار مرے نئی جان بر مرے نئی دن رات مرے نئی سشتر مرے نئی جان بر مرے نئی ایسا اوٹ انت اوٹ کا وی وردان بے پورا کیا اور نرسی اوتار لیا نر وانی منوس اور سنگوانی نار بھگوان کا آدھا شریر نار کا بنایا اور آدھا منوس کا بڑا اور اس کا وردان پورا کیا اور اس کو چیر کے دھینک دیا اس لیے بھگوان کا یا اوتار لینا پڑا اور راوڑ کا ود کرنے کے لیے بھگوان رام کا اوتار ہو اور کنج کا ود کرنے کے لیے بھگوان کرشن کا اوتار ہوا اور ان کے وہ کاریے سپن ہوتے ہی وہ اپنی مائی مبا پس لے ہو گئے اب ایسا کوئی ادمی ایسا کوئی پاپی ایسا کوئی راکشت جا بھی پیدا نہیں ہوا اس لیے یہاں ابھی بھگوان کا اوتار نہیں ہوا اور اس لیے بھگوان بھگوان کا اوتار دکھ دنیو سوامی جی میرا نمیدن یہ تھا جیسے صبح دس بجے سسنگ شروع ہوئی پانچ بجے تک سسنگ چلتی ہے اس سسنگ کا خرچہ اگر ہم ساٹھ یار مانتے ہیں ایک منٹ کی قیمت 140 رو آتی ہے ایک منٹ کی قیمت 140 140 رو آتی ہے میں نے کیسا یہ کری تھی آپ سے کہ یہاں پر اوتار کیوں ہوا نہیں کیوں بھڑڑن تو میرے کو ساپ نے کٹا ہے بیچو کو جاڑا نہیں لگا میرے ساپ کئے لگا 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 سوامی شری برمان جی مہار جی کرو برمان جی مہار جی بات کو جباب دے چاہے انگلیش میں دے چاہے ہندی میں دے یا اور کوئی بھاس آتی بھی دے ایک منٹ کی گیل پیشن کی جورتی نہ پڑ دی بولیے داتا دیا لیکی بیج دوزوڑوں کو نہ کرنے ہر بات کو جواب ہے آہو سکے مہاری ہوئے بے سانسکل پرکش شدید خیوشت بولیے داتا دیا لیکی ہاں سوانی جی سونا ہوا بلا سچدھاند وغانی کی بڑا یہ سندر پرسنے ہیں پہلے بغوان کا نام لے لیں بغوان ہی جواب دیں گے سری رام جے رام جے جے رام 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 شری رام جائے رام جائے جائے رام سچدانند بھگوان کی جائے او شیو میرے بات پہ بولو پہلے میں بولو بات میں آپ لوگو اللہ سبھی مل گئے وہ لوگ شیو سبھی اپس دیتے سنت وندل ست سنکریمی دیوی اور دیوتاوں بڑا ہی سندر پرسنگ ہے پرسن بہت اچھا ہے پرمات ماں کا ایسا کہنا ہے جب جب ہوئے دھرم کی ہانی باڑے اصور ادم ابھیمانی تب تب بھگوان سریر داران کر کے دھرتی کے اوپر آتے ہیں تو ویچار کرو کہ بھارت میں ہی کیوں آدھرم بڑھتا ہے بھارت میں ہی بھگوان کو کیوں آنا پڑھتا ہے پرسنی یہی ہے دھرم کب پڑھتا ہے جب دھرم کو آدمی بھولتا ہے اور دھرموں کب ہوتا ہے کہ جب دھرموں کو کوئی بتانے والا ہوتا ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھارت کے رسیمونیوں کی بھارت کے رسیمونیوں کی بولتے ہیں وہ ویزیس کے رسیمونیوں کی جے تو نہیں بولتے ہیں تو بھارت کے اندر جتنے گرند لکھے گئے ہیں کسی دیس میں نہیں لکھے گئے ہیں دھرموں کے بارے میں جتنی بات بھارت میں بتلائی گئی ہے کہیں نہیں بتلائی گئی ہے دھرموں کی استعبنا بھارت میں ہی ہوتی ہے بیدیسوں میں نہیں ہوتی ہے جہاں دھرم کیا ہے ادھرم کیا ہے اس کا گیان ہی نہیں اس کے بارے میں کوئی کیا کرے گا جہاں جہاں اچھا جیون جینے کا سنکلپ لیا جاتا ہے بگاڑ تو وہ ہی ہوتا ہے بگڑے بگڑا ہے بھی کیا بگاڑ ہوگا تو یہ بھارت ایک ایسی بھولمی ہے جس کو بولتے ہیں بھا اور دوسرا بولتے ہیں رت تو بھا کا مطلب ہوتا ہے برمو ویدیا اور رت کا مطلب ہوتا ہے جو برمو ویدیا سے سراب اور اوت پروت ہو تو یہاں کے پرتیک جیو کی ایسی دساتی سماج کا حساب نہیں تھا برامان بیسیا چھتری اس کا کوئی ہمارے یہاں پہ حساب کتاب یہ تو بعد میں کئی موگل لوگ آئے کئی انگلیج لوگ آئے پتہ نہیں کون کون لوگ ہمارا چھدیوں سے دیس گلام ہی رہا ہے جے ہو جے ہو جے ہو تو ان گلاموں نے ہمارے اندر غلط پرمپرا پٹک دی تو اس پرمپرا کے قرآن ہمارا دھرمو بلکت ہو گیا تو ایسے اس وقت جب سرشتی کی رشتنا ہوئی تب سے لے کر کے کلیوگ لگا تب تک اس وقت کیا ہوتا تھا کہ چار آسرم دسیوں کے دوارہ مرداریت کیے گئے تھے چار آسرم کیا جب بچہ پیدا ہوتا وہ جانتا تو نہیں مجھے کیا کرنا تو کچھ بڑا ہوتا ہے جب اس کا یگیو پویت سنسکار یگیو پویت سنسکار کا حطلب سادر ایٹ واسا میں یہ سمجھ لو کہ آپ کا بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا تو اس کو لے جا کر کے ہم لوگ اسکول میں بڑھتی کرتے ہیں ابھی تو چھوٹے سے وہ کرتے ہیں پہلے پاس سال کا نہیں ہوتا جب تک نہیں کرتے تھے تو ایسے اس وقت جب سمجھنے لگ جاتا تھا تو یگیو پویت دھاران کر کے اس کا برہمو چرے آسرم شروع ہوتا تھا مطلب ودھیارتی کا آسرم تو پوری برہمو ودھیا شک کر کے آتا تھا اسکول میں جا کر کے بیدوں کو پڑھتا تھا بید میں تین کانڈ کارم کان اپاسنا کان اور گیان کان تو کارم کیسے کیا جاوے کون کرے گا کارم جو گرست میں رہے گا وہ کس پرکار یہ سب شکھائی جاتی ہوا کارم کان میں یہ ہوتا ہے ماتر دے وہ صبح اٹھ کے ماتا پتا کو پرنام کرنا گروہوں کو پرنام کرنا آج پرمپرہ ختم ہو گئی کوئی نہیں کرتا ہے تو ماتر دے ہو پھر پتر دے ہو پتا کو پرنام کرو سب سے پہلے ماتا کرو پتا کرو پھر آچارے دے ہو پھر کوئی آتیتھی آ جائے تو آتیتھی دے ہو اس کی سیوا کرو تو ایسے پرمپرہ سے نیم منایا تھا پھر بعد میں جب تمہاری پچاس کے بعد کی عمر ہو جائے تمہارے جیون کا وانپرست تو شروع ہوتا گھر کے اندر تمہارے کو رہنے کا ادھیکار نہیں ہوتا گروہ کے پاس جاؤ اپنا دھیان کرو منن کرو چنتن کرو تو اپاسنا کان اپ کا مطلب کس کی اپاسنا کی جاوے تو اپ کا مطلب ہوتا جو نجدی کو دور نہیں ہو ہمسے اس کی واسنا ہماری بدھی کے اندر رہنا چاہیے گی وہ پرماتما جس کے ساتھ ہمیں ایک ہونا ہے وہ ہمسے کہیں دور نہیں ہے ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے اندر باہر چاروں طرف ایسی واسنا بنانی پڑی تھی اور وہ واسنا جب شد ہو جاتی ہے تو سنسار سے منسی کا سنیاس ہو جاتا ہے تو ایسے ہمارا پہلا برمچری آسرم دوسرا گرست آسرم تیسرا وانپرست آسرم اور چوتھا سنیاس آسرم یہ چار آسرم بنا کے دھرموں کی سکھا دی گئی تھی تو یہ دی گئی تھی وہ سکھا لینے کے بعد اس نے اپنے جیون کے اندر دھرموں کو دھارند نہ کرتے ہوئے ادھرم کو دھارند کر لیا تو جب ادھرم کو دھارند کر لیا تو جس نیرہ کار پرماتما کا ہمیں چنتن کرنا تھا وہی پھر کسی ویسیس روپ سے نر کے آکار میں آ کر کے اور اس کا سبایا کرتا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری سبجی اتنی خراب ہو جاتی کہ اس کو پھیک نہیں پڑتا ہے اس میں غلط گاسلٹ پڑ جائے کیا کرو گے گاسلٹ ڈل جائے تمہاری سبجی میں کیروسن تو کیا کرو گے مٹی کے تیل کا تو ایسے اس کے جیون میں کیروسن کھل چکا ہے کوئی چیز کھراب ہو گئی اب تمہارے گھر کے اندر بڑیا مٹکی رکھی ہو سیتل جل پینے کے لئے رکھی ہو لیکن کسی نے آکے سراب پڑ دی پھر اس مٹکے کا کیا کرو کہ ساف ہوئی گی اس کو پھوڑ کے پھیک رہی پڑے گی ایسے ہی ان ادھرمیوں کا ناس کرنے کے لئے پورن دھرموں کا اتار پرماتمہ کو اس دھرتی کے اوپر آ کر ان کا سپایا کرنا پڑتا اور پھر دھرموں کی اسطافنا کرنا پڑتا یدہ یدہ ہی دھرمس یا گلانیر بھووٹی بھارت اب یو تھان ادھرمس یا جب ادھرموں کی بردی ہوتی ہے مطلب منسی کو اپنے جیون میں جس دھرموں کو دھرند کرنا ہے اس دھرموں کو نا دھرند کرتے ہوئے جس کو دھرند نہیں کرنا ہے تیسے ایک ہوتا ہے نتی اور ایک ہوتا انتی پرماتما اس جگت میں نتی ہے اور نتی کے ساتھ ہمارا سمبند ہونا چاہیے لیکن یہ جگت انتی ہے جنسار کے پدارت انتی ہے سنسار کی بستو انتی ہے سنسار کے وچار انتی ہے ان انتیوں کے ساتھ ہم نے بہت پریم کر لیا اور نتی کو ہم بھول گئے تو اس نتی کو دھرند کرانے کے لیے وہ نمیتک بن کر کہ وہ پرماتما اچھا نتی ہوتا ہم نے سنتوں کو کہا کس لیے کہا کہ وہ نتی جب بھی ملو گے وہ اسور کی بات کریں گے کہ آپ اسور کا چنتن کرو کہ مہاراج گھنہ دکھی ہو رہی یا کئی کریں تو دھککائی کریں تمہارے جیوانے تھوڑا آتھرم آگیا جس کو دھرند نہیں کرنا اس کو تم نے دھرند کر لیا تو کہتا ہے اسور کا چنتن کرو تمہارا دکھ دور ہو جائے گا دھرم کو دھرند کرو تو دھرم سے دکھ ہوتا نہیں دھرم سے سکھ اوپ جائے دھرم سے دکھ جائے دھرم کو دھرند کرو اس لیے پرماتما کو ویشے شروع جب سنتوں کو کو مانتا ہی نہیں سنتوں کے اندر دیکھنا شروع کرتا مات پتا نہیں دیو سنتوں سے بھی لیو سیو جن کے یہ آچرن بھوانی تے جانو نسچر سمفرانی ان نسچر کا ناس پھر بولتے نا اب تیرے سے تو بھگوان ہی نفتے گا اے میری مات مانو اب یمراج منائے گا اور تیرا کرم ڈنڈ تجھے مار کے بھگائے گا تو پھر وہ پرماتمہ اس کے کرموں کا پھل دینے کے لیے اس کو لائن پہ لانے کے لیے اس کا سبایہ کرنے کے لیے اس دردی کے اوپر اتار لیتے آگئی بات سمجھ میں اس لیے پرماتمہ کو اس دردی پرماتمہ مطلعہ اس لیے بھگائی جو ہمارا آتما جس کو ہم سیو ہم بولتے نا میں کئی بار کہتا ہوں سیو ہم تو ہمارے سنیا سیو میں کہتا ہوں اوہ نمو نارائن میں کہتا ہوں نمو نارائن تو ٹھیک ہے یار تو ہمارا سیس سیو ہم بولا کر ہمارا سب نمو نارائن کا مطلق جانتا ہے نارائن آپ کو نمو سکار ہے اور ہم کہتا کہ تو برہم میں اور نارائن بن رہی ہے ہم تم کو کھر پیلانا چاہتے ہیں اور تم جا کر پانی پینا چاہتے اس کا دودھ میں ملا ہوا چاہ ہے پیور دودھ گھر میں دیج کر کے اور چاہ ڈالاتے ہیں لوگ کئی دارو پی لیتے لیکن دودھ نہیں پیتے ایسے ہی ہم امرت ملانا چاہتے ہیں اس پرمات مہ کو ملانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جیون میں دھرم نہیں آدھرم آ گیا ہے آدھرم کا مطلب جو رہنے والے نہیں ہیں ان سے ہمارا پریم ہو گیا ہے جو اس ستی ہے وہ ادھرم ہے جو ستی ہے وہ دھرم ہے اس لئے ستی ہمارے جیون میں ہو گئے اس لئے یا تو جب ہم بالکل ہی مورک بن جائیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے تو اُسا اتار کو آنا پڑے گا اور اگر تھوڑے سمجھدار ہیں تو دھان رکھنا چاہیے آئے یہاں تم کس لئے یہ گیا رکھنا چاہیے جو کچھ ملا تم کو یہاں ست دیا اس لئے ہر وقت کسی کا دھان رکھنا چاہیے کیونکہ کسی کے ساتھ جوانے میں ہزار و کم بھی ہوتے ہیں اور جہاں بچتی ہے سینہ ہی وہ ماتن بھی ہوتے ہیں تو رونا بھی پڑے گا اور وہ نہ سکھ نہ 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 بچھڑنا ہے تو اس پرکار سے بولو سچی